مونو مانے سر آخرکار پولس کی گرفت میں آ گیا ہے مونو مانے سر کو ہریانہ پولس نے گرفتہ کیا ہے مونو مانے سر وہی شخص ہے جو ناصر جنید حتیہ کانڈ میں شامل بتایا جاتا ہے اسے راجستان پولس کے حوالے کیا جائے گا مونو کو اسی کے گاو مانے سر سے پکڑا گیا ہے مونو مانے سر پچھلے آٹھ مہینے سے فرار تھا سولہ فروری دو ہزار تئیس کو ہریانہ کے بھیوانی میں بولیرو گاڑی میں دو جلی ہوئی لاشیں ملی تھی جانش میں پتا چلا کہ یہ لاشیں راجستان کے بھرت پول جلے کے گھاٹ مکہ گام کے جنید اور ناصر کی تھی ہریانہ کے کئی گور رکشکوں پر ان کی ہتیا کا آہروپ لگا تھا ان میں سب سے چرچت نام مونو مانے سر عرف موہت یادو کا تھا راجستان کے جلہ بھرت پول کے بہاڑی علاقے کی گام گھاٹ میکہ نواسی ناصر جو کی اٹھائیس سال کا تھا اور جنید جو کی تیتیس سال کا تھا کو پندرہ فروری کو کٹنیپ کیا گیا تھا اگلے دن ہریانہ کے بھیوانی میں بولیرو میں دونوں کے کنکال برامت ہوئے اس معاملے میں دونوں کے پریواروں نے بجرنگ دل سے جڑے گور رکشک مونو مانے سر اور اس کے ساتھیوں پر مار پیٹ کے بعد دونوں کو زندہ جلا کر مار دینے کا آروپ لگایا تھا اس کے بعد بھرت پور تھانا پولیس نے مونو مانے سر صحید ان لوگوں پر ویبھن دھاراؤں میں کیس درچ کیا ہوا ہے پولیس اس کیس میں فرار آٹھ آروپیوں کی فوٹو بھی جاری کر چکی ہے جنید کے چچیرے بھائی اسمائل نے آروپ لگایا تھا کہ جنید اور ناصر چودہ فروری کو بھوروباس سیکری گام گئے تھے یہاں ان کے بھائی کیسے سرال ہے اسمائل کے مطابق وہ رات کو ہی رک گئے تھے بدوار صبح یعنی پندرہ فروری کو وہ گھر واپس آ رہے تھے راستے میں دونوں کو بجرنگ دلوالوں نے روکا ان کا نام پوچھا اور اس کے بعد دونوں کو گاڑی سے کھیچ کر باہر نکالنے کی کوشش کی گئی ناصر جنید نے جیسے ہی دیکھا کہ انہیں یہ کھیچ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بولیرو گاڑی کو بھگا لیا پروار کا آروپ ہے کہ جنید ناصر کو بیلیرو میں جان بچا کر بھاگتے دیکھ آگے پیچھے سے ٹکر ماری گئی اس کے بعد دونوں سے مار پیٹ کی گئی مار پیٹ کے بعد وہ ناصر جنید کو پولس تھانہ فیروزپور جھرکہ لے گئے جہاں پر بجرنگ دلوالوں نے دونوں کو پولس کو سونپنے کی کوشش کی لیکن دونوں کی حالت اس قدر خراب تھی کہ پولس نے دونوں کو رکھنے سے منع کر دیا پروار کا کہنا تھا کہ پولس کے حراست میں لینے سے انکار کرنے کے بعد بجرنگ دل کے نیتا مونو مانے سر رنکو سینی اور سات آٹھ ان لوگوں نے دونوں کو دھیوانی میں لے جا کر وہاں پر بیلوروں میں آگ لگا دی اور جندہ جلا کر مار ڈالا موسیقی